محمد عرفی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہارا ہاتھ کھان لیا ابھی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آج سلو لائی ہو اور چھوٹے چھوٹے پروانے آ کر اسے گل کر ہلاگ ہونے لگے ہو تو وہ بچانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی دورتستی آگے آگ میں بھٹتے ہیں ایسے ہی جس وقت میں دنیا میں کشید لائیا اس وقت کو جو ہے آگ کے کنارے کھڑے تھے میں نے تمہاری کمر سے پکڑ کر کمی ہو جان لیا ساری صرف عرف کا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عرف جو ہے ایوانی میں کچھ پڑھ رہا تھا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ عرف کے لوگ اپنی بچوں کو زندہ ترگول پچیوں کو زندہ ترگول کر رہے تھے زندہ زمین میں گان رہے تھے مسئلہ یہ نہیں تھا بلکہ مسئلہ یہ تھا یہ ساری انسانیں سے مل کر انسانی کو مٹی بھی بلانے جا رہی تھے ہاں یہ صحیح ہے یہ عارب جو ہے عارب ہیوانے کے حدود میں لازم ہو چکا وہ دیکھئے آمر اپنے ہیل جس کے بھائی وہ بدو کمیل والوں نے خطر کر دیا تو اس لیڈر کے جو آمر اپنے ہیل نے قصد پھائی بدو کمیل کے سو افراد اور اس نے اچانک یک پار بھی ہمتا دیا مس اور بندو کمیل والے میں کھاک کھڑے زب کا کوئی اس کے ہاتھ نہ آیا صرف ایک بڑی عورت ناکہ زعیم اور کمزول عورت کو اس کے ہاتھ آئی کیا کیا اس عارب کے بڑے لے تھے کیا کیا اس عارب کے ملگر لے تھے کیا اس عورت کو جس کا ناکہ اپنا تھا اس عمر اپنے ہیل نے ایک بہت بڑی عارب سو گئی اس بڑی کمزول اور ناکہ عورت کو سر میں نازم کو اس نے پکڑ کر دیا زندہ آگ مجھا کوئی شخص گدر رہا تھا اس نے دیکھا کہ آگ سوڑ رہی ہے اور گزر کے والا مصابل سات دن کا بھوکہ تھا اس نے جب دور سے آگ کو دیکھا تو سوچا کچھ کھانے کو ملے گا لیکن جب تھریب آیا عمر اپنے ہن نے پوچھا کون ہے ہمیں کھلا مصابل ہوں سات دن کا بھوکہ ہوں آگ دیکھ کر آیا ہوں شاید کچھ کھانے کو ملے گا کیا کیا عارب کے اندر نیمان نبازی مشہور تھی نا تو کیا کیا عارب کو اس پٹھے لے کیا کیا اس عارب کے بڑے لے کیا کیا اس عارب کے ملگر نے کہ یہ جو ہے ایک عجل علی سات دن کے بھوکے انسان کو پکڑ کر زندہ آگ میں ڈال دیا لیکن مسئلہ صرف عارب عرب نہیں تھا ساری دنیا کے طرح انسان گل چکی تھی وہ رومن یونان جس کی آنگی لوگ پسانے دیتے ہیں ان کی تہذیب و تمتب میں کافت پیدا ہو رہا تھا وہ کم پیدا ہو چکی تھی اس نے کڑے پڑھ چکے وہ ایک جو ہے سیاہی نام کا کھیل کھیلا کرتے تھے جیسے آج آئی پیل چکڑا ہے اسی اسی درشک اسی اسی ہزار درشک جیٹی کو دیکھتے ہیں ایسے ہی یہ رومن یونان والے جو ہے بہت پڑے اٹھنیو سجاتے اور اسی اسی ہزار درشک آتے اور پھر بیج پیدا میں ایک شانڈ کے آگے ایک پیل کے آگے جو ہے زندہ انسان کو ڈال دیا جاتا تھا آج بھی دنیا میں کھیل چکا ہے تو انسان کو وہ سیپوں سے سانگ خیل کر دیتا تو جو ہے اسی ہزار درشک اس درشک اس دور میں یہ کھیل دیکھا کر دیتے اور تالی تب دیفتے کے بولو تالی تب بجائے جیسا میرا جو جوان اگر اسٹیڈیون میں بٹھا ہو تالی تب بجائے گا جب کسی پانیے کے بیٹ سے چوکا یا چھکا نکھے گا تو میرا جو جوان تالی بجائے گا اس دور کا وہ انسان بھگنا ہوا انسان جب انسان کسی سانگ سانگیے کے سیموں سے خیل کر چانپنی کے آدم میں آخری سسنیاں لے رہا ہوا تھا اس وقت اسی ہزار ترسکوں بھالا اسٹیڈیون تالیوں کی ترکلا ترسک موجھ ہوتا یہ تھا اسی کو جو ہے ہندو شائع کے کہا تھا وہی یو نام جو کبھی کہنا تھا تحزید کی دنیا آج روئے زمین پر وہی کا تفریق کی دنیا یہ تحقیق و تجسس کا دو آج تحمیدہ تھا اپلادوں کی کرد و سکرات کی تانشتی افزانہ غرص دنیا میں چار صرف ادھیرہ ہی ادھیرہ تھا نشانِ نور کو بتا اور ظلمت کا بسیرہ تھا کہ دنیا کے اوپر اعتقادت سلاح کے نور آیا جہانِ اوپر و باطل میں صداقت کا ظہر آیا حقیقت کی خبر سینے مشیر آیا نظیر آیا شہن ساہی میں جس کے قدر جبل کو فقیر آیا مبارک فرمانے کو وقت کو مرسلین آیا کہ صحابہ نکت بندر گرمتل للا دھمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ انسانیاں کہاو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کوفہ جو اس انسانی کو دیا وہ توحید کا سبق دیا وہ لا علیہ ان اللہ کا بیوان دیا لا علیہ سانیاں اتنی گر چکی تھی کہ کیوں مکوروں ترکوں پتھر چانوں کے آگے سلطاریز ہوتی تھی انہیں کو اپنا معبود سمجھتی تھی انہیں سے گرتی تھی انہیں سے امیدیں رکھتی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگا یہ پیغام دیا یہ نہیں لا الہ الا اللہ یہ تمہارے چوٹی چوٹی چیزیں تمہاری محبوب نہیں ہو سکتی یہ تو تمہاری خاتم ہیں یہ تمہاری کمی ہیں یہ تمہاری بولان ہیں یہ تمہاری نوکر ہیں یہ اکسانتو محکوم ہے لطق خلق کر اکسانتی احسر تقدیم ہم نے سب سے سب سے سب سے پیوٹی فل انسان کو بنایا تو سب سے بیٹھتی انسان کو بنایا وَلَا قَدْ کَرْنَا بَلْنِ عَادَرْ یہ انسان تو انسان سے زیادہ پہتر ہے پھر انسان کا سیدھ اٹھا اس نے چینوں میں اور فکر کیا تو پھر جو ہے یہ زمین کی کلامیں بڑھنے لگا اور جو ہے عوام کی سینے چینے لگا اور پھری افضان کو بھورنے لگا اور پھر ستاؤں کو کمر میں لانے لگا اور پھر چانوں کو ڈیلٹ جمانے لگا اور پھر بھرسولت کی شام کو گلی کرنے لگا پھر ٹیپیچر کو کاموں میں لانے لگا پتا کیوں نے وہ حرمدِ آنی صلی اللہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں پس کیونے پڑھی کانی کا ایزاد کیوں نہیں ہوا ٹرین کیوں نہیں چلی فردلائٹ کیوں نہیں جی اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کی جیووں کو باقود مانتا تھا لوڑے کی پوجہ ہوتی تھی پانی کی پوجہ ہوتی تھی ستار کی پوجہ ہوتی تھی چانگ کی پوجہ ہوتی تھی تو باقود میں تو گوھر کو فکر کرنا منع ہوتا ہے وہاں پھر ست کریں وقت ملے عربی صلی اللہ وسلم میں سب سے پڑا کوفا تحیب کا لگت لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی باقود نہیں اس کے سوا کوئی مسجود نہیں اس کے سوا کوئی حاجت رہا نہیں اس کے سوا کوئی مشکل روشا نہیں اس کے سوا کوئی بھوڑی بنانے والا نہیں اس کے سوا کوئی بھرادی پوری کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی بارشی برسانے والا نہیں اس کے سوا کوئی وزن کا حالت نہیں اس کے سوا کوئی زندگی کا حالت نہیں اس کے سوا کوئی موت کا حالت نہیں یہ تو فاضیہ حالانکہ مشکل کا دعات نہیں ہے سارے امبیاء نے یہی کہا لا الہ الا اللہ سارے امبیاء قرآن کرتا ہے فَقَالَ يَا قُمْ مِعْبُدُ اللَّهِ مَعْلَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ مَغَيُّ جب جوہا ہم نے شعب علیہ السلام کو ملیانی طرف پرمبر بنا کر بھیجا تو انہیں بھی اپن قوم کو یہی کہا کہ میرے قوم تم رب کو چھوڑ دے کس کی پوچھا کر رہی ہو تم حقیقی پربتگار کو چھوڑ دے کس کے آگے چھوڑ رہی ہو وَإِلَٰٰٰ دِنَّ قَابُمْ حُوْدًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللَّهِ مَعْلَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ مَعْلِلُ حَرْبِ حَرْبَرْنِ لِهِ دَوَرْتِ وَإِلَٰٰ دِنَّ قَابُمْ حُوْمْ حَرْبَرْنِ لِهَا وَقَابَمْ سَنْنَا لُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ فَقَالَ يَا قُوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ بْغَيْرُ اَفْلَا تَتَّقُونَ وَقْقُرْ فِرْقِتَابِ دُوَاعِينَ اِنَّهُ قَالَ شِدِّقَ النَّبِيَ میرے محفور درہ کر کتاب مرے خریفی کا بھی فکر کیجئے وہ میرا سچا آیات تھا وہ میرا سچا نبی تھا جب انہیں اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ردو چھوڑے دے کس کو پکڑ رہے ہو کس کو معبود بنا رہے جو سنتے نہیں جو دیکھتے نہیں تو قرآن کے اندرد ہے سارے انبیاء کی مشکل کا دعوت نہیں ہے لا الہ الا اللہ یہ ہم سنتے رہے ہیں لا الہ الا اللہ یہ ہر پیغمبر کی مشکل کا دعوت نہیں ہے اس کے لئے ہر پیغمبر نے تقریبیں اٹھائیں مسیمتیں ٹھیکی کسی پیغمبر کو قومت میں ڈال دیا گیا کسی پیغمبر کو علیہ لیے چکاٹا گیا کسی پیغمبر کو جو ہر پیغمبر کی موجوں میں اترنا پڑا لیکن ہر پیغمبر نے حضرت حنظلہ بن سخوان علیہ السلام نے دنیس سو سال اپنی امت کو یہی سمجھایا لا الہ الا اللہ ریزر نے دیکھا دنیس سو سال کے بعد ریزر کیا آیا یہ صرف ایک اسلام میں آیا صرف ایک ایمان میں جانب ہوا وحمدِ عرقی صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں تسلی دی ہے ہم تو بہت زیادہ جلدی بائیوس ہو جاتے ہیں اس نے دعویٰ دیتے ہیں اور تو کہتے ہیں میری کوئی مانتا ہی نہیں ہے میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی زندی نہیں لکھتا ہے لیکن یہاں دیکھئے تیس سو سال سمجھانے کے بعد صرف ایک ایمان میں جانب ہوا ہے نبی پاک سکر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا کل قیامت کے دن ایسے پیغمبر بھی آئیں گے جس کے ساتھ میں ایک بھی امپتی نہیں ہوگا تو نبی سے پڑھ کر کون اچھی دعوت دے سکتا ہے لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو ایمان میں جانب ہوا وہ بھی خود کا غلام پانی بھڑنے والا اس قوم نے جو ہے جب ایک ایمان ملاد ہوا تو قوم فکر مند ہو گئی کہ اب تو ہے کہ اس کا مشن پڑھ نہ جائے اس کی اس قوم نے حضرت حنیل علیہ السلام کو کھا کر ایک دومے میں ڈال دیا اور موں پھر بھاری چکان کر دی اور پڑھ راتے مکر کے لئے پڑھ کر دیا پڑھ راتے دینا وہ غلام روزانہ حاضر ہوتا اور کہ جانب میرے آدم میرے لیے کیا خود ہے تو جو ہر غلام پر اندر سے آباد آتی میرے غلام میرے امتی لا یعنی علیہ اللہ کو مت چھونا کمیاب ہو جائے گا پڑھ راتے کے بعد کو امت آتی ہے جاتی اب لاشاں نکالنے لیکن جب چ극ہ جانب سارگا کہی ہے مجھے